بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہینہ عبید ان کا سوار ہے السلام علیکم پلیج ٹیل دا میننگ آف ازمیر مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے ازمیر یہ نام ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ترکی زبان کا ایک لفظ ہے اور ترکی زبان میں جو اس کا تلفز ہے صحیح تلفز اس کا ہوتا ہے ازمیر جو ازمیر ہم اس کو پڑھتے ہیں یہ تلفز اس کا صحیح نہیں ہے اصل اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے ازمیر حمزہ کے نیچے زیر کے ساتھ میں اور یہ ترکی زبان کا ایک لفظ ہے کیونکہ ترکی میں یہ ایک شہر کا نام ہے جس کو اسمرنا بھی کہتے تھے یونانی اس کو سمرنا یا اسمرنا کہتے تھے اور ترکی اس کو جو ہے وہ ازمیر کہتے ہیں ازمیر یہ ترکی کے ایک شہر کا نام ہے اگر رکھنا چاہے تو شہر کی نسبت سے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی جو تلفز کا ہے وہ ازمیر ہے ازمیر جو تلفز ہے وہ ہم کو کہیں سے کہیں تک کسی بھی کتاب کے اندر نہیں مل پایا ہے اس لئے بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم یہ نام نہ رکھیں تو زیادہ اچھا ہے چونکہ اس کے کوئی معنی زیادہ بہتر نہیں بنتے ہیں ازمیر کے بھی یہ ایک شہر کا نام آتا ہے اور باقی ازمیر یہ کوئی لفظ نہیں ملا ہے لغت کے اندر اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم صحابہ کے نام رکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام رکھیں نیک لوگوں کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے ہمیشہ ہم کو اچھا نام رکھنا چاہیے اچھے ماروارا نام رکھنا چاہیے نئے نام کی وجہ سے کوئی غلط نام ہم کو انتخاب نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے کے اوپر کوئی اس کا اثر وغیرہ نہ پڑے یعنی اگر ہم غلط نام رکھ لیتے ہیں اُڈٹا سیدھا نام رکھ لیتے ہیں تو اس کا ہمارے بچے کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے اس لئے ہم کو ہمیشہ اچھا نام رکھنا چاہیے آپ کو اگر اور اچھے نام دیکھنے تو ہماری پیریلیشٹ کے اندر جائیں وہاں پر آپ کو بہت سارے پیریلیشٹ مل جائے گی ایٹو زیڈ بوئی انگر نیم صحابہ صحابیات نیم وہاں آپ کو بے حساب نام مل جائیں گے بہت خوبصورت نام بھی ہیں اس لئے آپ یہ نام نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے فقط واللہ ہو علم